سلام علیکم میں اپنے یوٹیوب چینل ادوسی کھینورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں اور میرا چینل آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور نوازیے گا اور اگر آپ کسی ٹاپک پر کام کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ضرور مشورہ دیجئے گا اور وہ مشورہ جس سے ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے آسانیاں ہو سکیں اور وہ باہسانی عدو کو سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں کیونکہ آج کے دور میں عدو ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عدو پڑھنے اور سمجھنے میں دکت محسوس کرتے ہیں تو میں آپ سب کے مشوروں کی آپ سب کے کمنٹس کی منتظر رہوں گی شکریہ بنانے سوارنے سے ہر چیز خوبصورت نظر آتنے لگتی ہے در و دیوار پر رنگ نہ ہو تو گھر بے رونک معلوم ہوتا ہے سادہ تصفیر کو رنگین کر دیا جائے تو قدروں کی مت بڑھ جاتی ہے رنگین اور پھولدار کپڑے اس لیے تو پسند کیے جاتے ہیں کہ ان میں بیل بوٹے اور ترہاں ترہاں کے رنگ ہوتے ہیں اس لیے نصر کے مقابلے میں نظم پسند کرنے کی وجہ لفظوں کا خوبصورت استعمال اور اس میں مختلف سنتوں کا استعمال ہے سنت کاریگری کو کہتے ہیں اور سنائے جمع ہے سنت کی سنائے لفظی الفاظ کی کاریگری اور سنائے معنوی یعنی معنی و مفہوم کی کاریگرییاں اور حسن پیدا کرنے والے طریقے ہیں ان میں تشبیح، استارہ، مجاز محسل، پنایا، تلمی، تزاد، حسن تعلیل، مرات النظی اور تجنیس ایسی چیزیں ہیں جن سے عبارت میں آرائش کا کام کیا جاتا ہے ان سے عبارت چمک اٹھتی ہے فکروں میں حسن اور مضمون میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے لوگ اپنے روزمرہ میں ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن انجان آدمی پہچان نہیں سکتا دیکھئے کہ گھر کی صفائی اور کمرے کی سفیدی دیکھ کر مختلف حضرات مختلف انداز میں تعریف کرتے ہیں جیسے گھر کس قدر صاف ہے واہ سفید براک نظر آتا ہے یا کمرہ آئینے کی طرح سفید ہے یا کمرہ کیا ہے آئینہ ہے تینوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے مگر غور کرنے سے مطلب ادا کرنے اور خیال واضح کرنے میں کچھ فرق نظر آتا ہے الفاظ کی تذتیب اور معنوں کی ادائیگی میں پہلا جملہ سادہ اور صفت و معصوف کی ترکیب سے مرقب ہے دوسرے جملے میں تشبیح اور تیسرے میں استارہ تشبیح اور استارے سے عبارت میں حسن پیدا ہوتا ہے اور مضمون میں جان پڑ جاتی ہے آج ہم پہلی سنت سنت تشبیح کریں گے اب ہم آتے ہیں تشبیح کی تعریف کی طرف تشبیح کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی مماسلت کے ہیں یعنی کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا کرا دینا تشبیح کہلاتا ہے مثلا زید حاتم کی طرح سخی ہے شمیم توتے کی اماند رکھتا ہے بکر شیر جیسا بہادر ہے مجید قوے کی طرح سے آنا ہے اور کمرہ آئینے کی طرح سفید ہے ان میں ان میں زید کو حاتم بکر کو شیر شمیم کو توتا اور مجید کو قوہ کہا گیا ہے کیونکہ زید بڑا سخی ہے اور حاتم بہت بڑا سخی تھا اور اس کی سخاوت بہت مشہور ہے اور زید کی سخاوت کو سمجھانے یا اس کی بڑائی واضح کرنے کے لیے حاتم سے مشابہ بیان کیا گیا ہے اور اس عمل کو تشبیح کہتے ہیں یعنی کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری چیز جیسا قرار دیا گیا ہے اس لیے یہ تشبیح کی مثالیں ہیں اس کے چار اجزاء ہوتے ہیں مثلا میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے اس کی اجزاء دیکھتے ہیں نمبر ایک مشبہ جس چیز کو تشبیح دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں جیسے میرا بیٹا مشبہ با جس چیز سے تشبیح دی جائے مثلا بیٹا مشبہ با وجہ شبہ وہ مشترکہ خوبی جس کی وجہ سے تشبیح دی جائے جیسے خوبصورتی اور حرف تشبیح وہ کلمیں جو مشبہ اور مشبہ بہ کو ملاتے ہیں جیسے کی طرح تو اس مثال کی مدد سے ہم بہ آسانی تشبیح کے اجزاء سمجھ سکتے ہیں دیگر مثالیں دیکھتے ہیں دودھ کی طرح سفید موم کی طرح نرم گلاب کی پنکھڑی کی طرح سرخ گلاب کی پنکھڑی کی طرح نازک گلاب کی پنکھڑی کی معنی خوبصورت تو یہ گلاب کی پھول کے حوالے سے اس کی پنکھڑی کے حوالے سے مثالیں ہیں قوے کی طرح سیانہ لومڑی کی طرح مکار توتی چاند کی طرح خوبصورت شیر کی طرح بہادر شیر کی طرح دلیر شیر کی طرح نڈر توتے کی طرح رٹنا آئینے کی طرح شفاف خوبصورت شب کی طرح سیہ بار سفید براک کی طرح گھر یا آئینے کی طرح سفید گھر خوبصورت خوبصورت چہرہ چاند کی طرح گول اور چمکدار دودھ کی طرح سفید چاند کی طرح گول گول گال گلاب جیسے سر سیاہ رات جیسی ظلفیں یا کالی ظلفیں جھیل جیسی گہری آنکھیں ہونٹ پنکھڑی کی معنی نازل ہونٹ پنکھڑی کی معنی سر سمند جیسی آنکھیں برس جیسا تھنڈا پانی برس جیسا جیسا سفید آئینے کی طرح شفاف پانی امید کرتی میری چھوٹی سی کابش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلبہ و طالبات کے لیے آسانی فراہم کہ سکتے ہیں اور بہ آسانی گامر کی تعریفیں اور اس کے اہم نقاط انہیں سمجھا سکتے ہیں شکریہ